کلیر ہے کلیر ہے سب کو اچھے یہ چیزے بتاؤ ڈیٹا بیس پورا بتا دو یا پھر کام چلنے پر بتا کے چھوڑ دو کتنے لوگوں کو پورا پڑنے کا اور دو لوگ سب لوگ کو تو مطلب پورا ڈیٹا بیس پڑنے ہیں بتا دیتا ہوں جب پورا پڑنے ہیں تو ڈیٹا بیس پڑنے ہیں 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 تو وہ ہی ٹیم کوئی سے کر دیا ہے کہ کوئی کہو سیلنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے چلیے فلائٹ موڈ میں ہے میرا موبائل نہیں بجے گا ٹھیک ہے تو کچھ ٹیسٹ باکس لے لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے لے لیا اور پھر اوپر جا کر کے یہاں سے لیول لے لوں ایک ٹھو چلیے لیول لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر پھر لے لیتا ہوں ایک ٹھو بٹن جس پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسرٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے کلیر اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا دے رہا ہوں ٹھیک ہے کلیر اب لیبل کو لے لاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے کنٹرول دبایا پکڑ کے کھینچ لیا ایسے ایسے ٹھیک ہے ایسے کلیر ہو گیا نا اب بٹن کو لے لاتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے پارم کو بھی کر دیتا ہوں چھوٹا تھوڑا سا ٹھیک ہے ہو گیا اب اس کو میں کر دیتا ہوں ہائٹ اس کے آتا ہوں میں پروپرٹی پہ ٹھیک ہے پروپرٹی پہ آنے کے بعد اس کو میں دیتا ہوں نیم نیم ہو گیا پھر یہاں پہ کیا ڈال دیتا ہوں میں اور کیا ڈال دوں موبائل نمبر ڈالوں گا میرے کو پھادر سن نفرت ہے اسی لئے نہیں ڈالوں گا پھادر سنیم ٹھیک ہے نا کیوں ڈالوں پھادر سنیم پیتہ سی کا نام کہتے تو ڈال دیتا پھادر کہاں سے آگے یوروپ والے کسی اب کیا کرو مجبوری ہے نا موبائل نمبر اس کے بعد ایمیل بھی ڈال دوں ایمیل ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ڈال دیتا ہوں ایڈریس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سیپ بٹن بنا دوں نا سیپ لکھ دیا ٹیکٹ میں سیپ ٹھیک ہے اس کا نیم پروپٹی دیکھ لیتا ہوں ٹیکٹ باکس ون میں کیا ہے ٹیک ہے ٹیکٹ باکس ون ہے پھر اس کا ٹیکٹ باکس 2 ہے پھر اس کا ٹیکٹ باکس 3 ہے اس کا ہے ٹیکٹ باکس 4 ٹھیک ہے نیم ہے موبائل ہے ایمیل ہے ایڈریس ہے کلیر اب اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا ٹیک ہے اب ایسے کر دوں گا ٹیک ہے اب اس میں میں کوڈ لکھنا شروع کر دیتا ہوں ٹیک ہے تو سب سے پہلا ہمیں کھا کام کرنا ہوگا ڈیٹا بیس سے کنیکٹیویٹی تو بنانا ہوگا نا کنیکٹیویٹی کیسے بنانا ہے بہت آسان ہے بتایا تھا ایک پری ڈیفائن کلاس ہے وہ LEDV کنیکشن ٹیک ہے تو اس ٹائپ کا اوبجیکٹ بنانا پڑے گا تو میں co-n یہ جو co-n ہے نا یہ کنیکشن کا میں object مطلب خود سے variables کا نام دے رہا ہوں ٹیک آپ کچھ بھی لکھ لو آپ کے case میں کچھ بھی ہوگا new OLEDB connection ٹیک اب ہی یہ error دے رہا ہے ٹیک ہے تو میں import system. data. OLEDB ٹیک ہے import کرنے کا short cut طریقہ ہے اس پہ click مار دوں تو import کر دے گا ٹیک ہے لیکن میں خود سے بھی یہاں پہ لکھ لوں گا import پھر system. data. dot OLEDB ٹیک ہے clear اس package کے اندر ہے یہ والا class اس لئے ہمیں import کرنا پڑ رہا ہے clear ہے نا سمجھ میں نہیں آئے تو بتاؤ confusion ہے clear ہے نہیں ہے نہیں ہے clear اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کر وں کیا add کرتا ہوں new folder new folder میں بنا دیتا ہوں class ٹھیک ہے add پہ گیا ٹھیک ہے کر دیا class یہاں پہ ایک class بھی آگیا ٹھیک ہے اب اس class کو میرے کو کہا access کر نا ہے اس class کا نام کیا ہے class one ہے class one اس کا نام ہے لیکن اس کو میرے کو کہا پہ access کر نا ہے یہاں پہ access کر نام ہے چاہ class لکھوں گا تو access ہوگا دیکھ لو بنا رہا ٹھیک ہے see as new class ٹھیک ہے folder کے اندر ہے اس لئے آگیا new folder ایک آت اور بنا دوں کیا اس کے اندر build کر دوں اب folder کو میں یہاں سے import کرتا ہوں ٹھیک ہے accessible تو ہوگیا پر میں import کر دیتا ہوں ٹھیک ہے dot import project پوڑ 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 کر لیے لائے ٹھیک ہے پوڑ پوڑ کسی دیکھیں گے ایک دو دین میں ٹھیک ہے ڈیٹیلز میں ٹھیک اور ویجوال بیسک اس دونوں کے بیچ میں connection بنا سکے ایسا سب connection string بول دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ connection string دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی database تو بنایا نہیں database بنا لیتے ہیں کیسے بنے گا ایسے ٹھیک ہے micros جائیں گے یہاں پہ all program میں ٹھیک ہے ابھی access system all کر رہے ہیں ٹھیک ہے access دو چار دنوں میں esquival server پہ کام کر لیں گے ٹھیک ہے آنے کا یہاں پہ آنے کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آوں گا folder میں select کر لیتا ہوں اپنا desktop ٹھیک ہے اور یہاں پہ first b a t c s db ٹھیک ہے ok کر دیا ٹھیک ہے اب کر دیتا ہوں میں اس کو create ٹھیک ہے اب یہاں پہ right click کر کے design میں چل جاتا ہوں میں اب یہاں پہ table کا نام بتاؤ ٹھیک ہے میں table کا نام دے دوں students دے دوں students دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ id primary کی ہے primary کی kıl بتا دیا تھا نا نہیں بتایا پھر یہ auto number auto number کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے کہ جیسے 12345 اپنے آپ id بڑھتا چلا جائے ٹھیک ہے clear اور یہ primary کی unique ہونا چاہیے اور auto number کا مطلب پہلا id کچھ نہیں ہے تو 1 ہونا چاہیے پھر 1 میں ایک ایک جوڑتے جاؤ 2345 سے اپنے آپ ایسے generate ہوتا جائے ٹھیک ہے پھر name name کے بعد یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا بھی data type تو data type میں چاہیے گا ہمیں کس type کا data store کرنا ہے تو name 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 column میں مجھے text store کرنا ہے نا ٹھیک تو text یہاں پہ کر دوں گا ٹھیک ہے number store نہیں کرنا date time کرنا کرنسی کرنا نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ text کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کر دوں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے visual basic mail mobile email address ٹھیک ہے پھر یہاں پہ mobile ہو جائے گا یہ بھی text ہو جائے گا پھر email ہو جائے گا پھر address ہو جائے گا یہ spelling کر دیا اب آج آتا ہوں data seed view میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی data نہیں ہے تو یہاں پہ data insert کرنا ہے ہمیں کہاں سے insert کرنا ہے تو وہاں سے visual basics سے اسے بند کر دیا ٹھیک ہے یہ والا ہے میرا database ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے double click مارا یا پہ code لکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہ میں connection string دے دیتا ہوں ٹھیک ہے connection string میں کیا دینا ہے تو سب سے پہ جاؤ data میں add new data source میں پھر data sit چلے جاؤ یہاں پہ ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہنا نہیں آ رہے کم سے کام ایک ہفتہ دن لگتے ہیں سمجھانے میں اب میں اس کو ایک گھنٹے میں کیسے explain کر دوں آپ کے لئے ایک سمجھ نہیں آہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں بہت ٹائم لگتے ہیں پتہ کلا س object ہو گیا پہ کے جھو گیا بہت سمجھ لگتے ہیں اس کو پر بتانے میں تیسٹ کنیکشن پہ کلک کیا بول رہا تیسٹ کنیکشن سکسید مطلب ہو گیا ٹیک ہے پاسورٹ ہمارے پاس ہے نہیں کہ یہاں دینا پڑے گا ٹیک ہے جاؤں گا ایڈوانس میں جا کر کے ٹیک ہے یہاں پہ آیا shift int دبا دیا پورا سیلیکٹ ہو گیا ctrl c کر دیا یا پھر right کر دیا ٹیک ہے آگے یہاں پہ clear اب یہاں پہ آتا ہوں میں اب command سمیہ دینے ہے نا تو command میں کیا دوں گا deem cmd command کا object بناوں گا تو اس کا نام as new o ledb command ٹیک ہے یہ بھی ایک predefined class ہے ٹیک ہے یہاں پہ پہلا argument کیا بڑھ رہا ہے command as a text ٹیک ہے command text as a string ٹیک ہے تو string type میں command دے دینے تو کیا لکھوں گا command میں ٹیک ہے double code ٹیک ہے insert into student پھر column name دے دیتا ہوں میں ٹیک ہے name پھر کیا تھا mobile mobile بنایا بنایا ہو چار چار ٹھو میں جو parameter یہاں پہ دیا چار ٹھو اب کیا کرنا پڑے گا parameter add کرنا پڑے cmd dot parameter dot add ٹیک ہے add کر دیا دے دیتی دیا string نہیں ہے کر ہی لے گا سای ٹھیک ہے work کر بھی آپ دیکھ لو یہاں پہ ٹیک ہے میں کر لے لیتا ہوں یہاں پہ مطلب character ٹیک ہے ہو گیا dot value ٹیک ہے pass کر دوں گا میں ایسے ٹیک ہے اب یہاں پہ یہاں پہ variables کا نام ہوگا ٹیک ہے یہ والا name ٹیک ہے name کر دیا pass ٹیک ہے یہ لے لے ٹیک ہے یہاں پہ کر دوں گا text box one dot text ٹیک ہے clear ایسے ٹیک ہے اسی کو میں copy paste مار دوں اچھا آپ چاہو نا تو ایسے بھی دے دوں اور پھر اگر چاہو تو ایسے بھی دے دوں دوسرا technique بتا دے رہو ٹیک ہے parameter dot add with value add with value بھی دے دوں آپ ٹیک ہے clear اب پھر یہاں پہ مانگ رہا ہے parameter name as string تو parameter مطلب اسی کو بول رہا mobile ٹیک ہے پھر comma پھر بول رہا ہے value as object value کہاں سے آ رہا ہے تو mobile کا value آ رہا ہے text box 2 سے right text box 2 dot text ٹیک ہے یہ pass کر دیا ٹیک ہے تو آپ یہ اوپر والا use کرو یا پھر نیچے والا use کرو دونوں کا مطلب same ہی ہے ٹیک ہے اب میں اسی کو copy paste مار دیتا ہوں سمئے بچے تھوڑا سا لکھ دوں یا copy paste کر دوں کر دیا mobile کے جگہ پہ کر دیتا ہوں میں email paste کر دیا یہاں پہ کر دیا email اس کو کر دیا 3 پھر اس کو کر دیا add یہ میں اپنے سے نام لے لیا ہوں نا آپ جو چاہو نام لے لو کوئی سمپل logic command execute none query ٹھیک ہے تو جو insert ہے update delete ہے ٹھیک ہے ایک اس میں آتا ہے ایک query اس کو نہیں مانا جاتا اس لئے execute none query جو select statement ہے database میں وہ مانا جاتا ہے query اس کو SQL server میں اور اچھے سے پڑھیں گے execute non query کب ہے execute query کب ہے ٹھیک ہے تو select statement ہوگا execute reader اس میں ہوگا execute reader ہے execute non query یہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں अब کیا کروں گا یہ جیسے execute ہوا نا ویسے ہی database میں data insert ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے پہلے ایک line اور لکھنا پڑے گا وہ کیا ہے connection dot open ٹھیک ہے connection کو open بھی کر دیئے تو کام ہو گیا یہاں پہ execute کر کر دیٹا آئیٹ کر دیئے ہم ٹھیک ہے تو پھر کیا کریں گے connection کو close بھی کر دیں گے ٹھیک ہے تو close میں یہاں سے کر دیا ٹھیک ہے چاہو نا server وغیرہ میں آگے اس کو میں بتا دوں گا اور explain کر کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ چاہو تو یہاں پہ message بھی دے دو ٹھیک ہے msg box کر ٹھیک ہے جیسے data inserted ٹھیک ہے اچھا دیکھنا یہاں پہ نا یہاں پہ بوڑھ رہا ہے execute non query as an integer ٹھیک ہے تو یہ integer value return کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ چاہو تو اسے if کے condition میں بھی لگا لو ٹھیک ہے if then ٹھیک ہے اگر execute ہوتا ہے تو کیا کرو message دے دو insert successful else کیا message دے دو insert ٹھیک ہے سب سے پہلا اس میں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا type index 0 ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آنا چاہیے type index کر دیتا ہوں میں 1 پھر اس میں آنا چاہیے type index کر دیتا 2 پھر اس type index property پہ کر دیتا ہوں 3 ٹھیک ہے اس کے type index property پہ کر دیتا ہوں 4 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب run کر دیتا ہوں ٹھیک ہے run ہو گیا یہ دیکھ دیکھو اب ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک تو یہاں پہ non push type کر دیتا ہوں ٹھیک ہے امیت موبائل number ڈال دیا email amit add email dot com ڈی ایڈرس میں ind ڈی ٹھیک ہے اب کر دیتا ہوں میں save ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک رہا تو save کرے گا نہیں رہا تو نہیں کرے گا دیکھتے ہیں exception error آئے گا کچھ message کیوں نہیں could not find out student ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوں student table کا نام students ٹھیک ہے اور یہاں پہ student ڈی دیا ہوں اس لیے yes لگا دوں گا تو اب چلے گا یہ ٹھیک ہے name admin دے دیتا ہوں ٹھیک ہے mobile number میں کچھ بھی دے دیتا ہوں email admin add g mail dot com address میں ind ڈی چلو save ہو جا بھئی اب save ہو گیا ٹھیک data inserted کا message آیا گیا یہ والا کر دیتا ہوں اوکے اب آ جاتا ہوں اس میں ٹھیک ہے یہ والا ہے ہمارا database دیکھتے ہیں insert ہو گیا ہو گا ایک data ٹھیک ٹھیک آ گیا ہے نا data پھر ایک data insert کر دیں پھر ایک data پہلے admin تا آب ہو گیا user ٹھیک ہے mobile number کچھ بھی ڈال دیا email address india ٹھیک ہے click کر دیا insert ہو گیا ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں insert ہو ہے نہیں تو یہاں پہ insert ہو چکا ہو گیا نا clear تو یہاں تک کسی کوئی دکھت ہے تو بتاؤ پھر کوئی دکھت نہیں ہے ہاں یا نا یہاں پہ میں parameter دی parameter آپ چاہو نا ایسے بھی دے دو یا پھر چاہو تو ایسے بھی دے دو یہاں parameter name آیگا string form मे اور data type آیگا ٹھیک ہے جب add function کو call کرو لیکن تو basic آپ add with value call کر لو ٹھیک ہے تو میں اس کو add with value بنا کے اس کو کر دیتا ہوں میں ختم ٹھیک ہے اور اس کو لے لاتا ہوں میں ادھر ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ بلکل correct ہے آپ اس کو use کرو یہ technique ہے نا بلکل perfect ہے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو نا اس کو use نہ کریں ٹھیک ہے تو کیا کرو why technique اپنا لو delete مار دیتا ہوں اس کو ہٹا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کو بھی ہٹا دے رہا ہوں اس کو بھی ہٹا دے رہا ہوں اس کو بھی ہٹا دے رہا ٹھیک name email name email 2 ہو چاہیے نا یہاں پہ ایک اور کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم پڑھے single quote single quote کے اندر string دینا رہتا ہے تو یہاں پہ میں کیا کام کروں گا سارے text box کا نام سیدھا لگ دوں گا پہلے double quote پھر concatenate کر لوں گا ایسے پھر دے دوں گا text box one dot text کیونکہ text box one میں آ رہا ہے text کا value اب کیا کروں گا اسی double quote میں double quote کے اندر copy کر لوں گا ٹھیک ہے اور single quote کے اندر paste کر دوں گا ٹھیک text box کا نام بدل دوں گا ٹھیک two کر دوں گا پھر یہاں single quote کے اندر آیا paste کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اسی کو two کے جگہ پہ three کر دیا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آکے paste کر دیا ٹھیک ہے پھر three کے جگہ پہ four کر دیا ٹھیک ہے اب بھی کام کرے گا میں data insert کر کے رہاں آپ کو دکھا دے رہا ہوں ٹھیک ہے موبائل number دے دیا email دے دیتا ہوں address ٹھیک کر دیتا ہوں click data save ہو گیا ٹھیک ہے open کر لیتا ہوں اسے ٹھیک ہے data کیا نا کوئی دکھت نہیں تو اس میں آپ کوئی دکھت ہو تو بتاؤ پھر کوئی دکھت سب سے پہلے name space یا package کو میں import کر رہا ہوں جس package کے اندر دونوں class ہے ٹھیک ہے پھر اس class سے کھا ہوتا ہے connection بنتے ہیں ٹھیک ہے جو connection stream میں پر pass کر دیا ہوں ٹھیک ہے پھر یہاں پر command ہے تو میں SQL query دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر SQL query دے comma لکھ کے connection object دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا یہ والا یہاں پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کھا کرتا ہوں connection کو open کر کے connection query execute کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو cmd execute non query کہہ دیا ٹھیک ہے پھر یہاں connection close کر سمجھ میں نہیں آئے اگر یہ query سمجھ میں نہیں آتا تو بیسک آپ پہلے technique استعمال کر لو والا طریق آسان ہے ٹھیک ہے دو چار line ایک رہے پر آسان ہے ٹھیک ہے اور parameter والا وہ ٹھیک ٹھاک مانا جاتا یا secure نہیں مانا جاتا ٹھیک ہے تو جو مرضی ہوا آپ کو جو اچھا لگ آپ استعمال کر لو clear تو display والا بھی دیکھ لیں آ پھر کل دیکھیں ابھی دیکھ لیں کل دیکھنے کا بند کر دوں چاہو تو فوٹو کئی سلو ہو گیا بند بند دوں بند کر دوں نہ ہو گیا مرضی پوپل دی بند بند میرح دی بند 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 موسیقی